موسیقی یہ نومان ابن ثابت امام ابو حنیفہ امام عاظم ہم ان کی قبر پر موجود ہیں اور یہ بغداد کا علاقہ ہے آدمیہ یہ بھی انہی کے جو ان کا ٹائٹل تھا امام عاظم اس کی بنہابے سے آدمیہ کہا جاتا ہے امام صاحب کے بارے میں بہت سی تفصیلات تو آپ کو کتابوں میں نیٹ پہ اور بہت سی جگہوں میں مل جائیں گی ہم مختصرا کچھ باتیں کریں گے جو اہم ہیں سیونٹی سکس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سکسٹی سکس یئرز کے بعد آپ کی ولادت کوفہ کے شہر میں ہوئی تھی یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین جو اہم امام ہیں فقہ کے ان میں آپ سب سے قریب ترین ہیں اور وہ دور تھا جبکہ اموی ڈینسٹی یہاں پہ تھی سلطنت امیہ خلافت امیہ یہاں پہ موجود تھی اور بسرہ کا گورنر جو تھا وہ بڑا حجاج ابن یوسف السخفی تو اس کے دور میں امام صاحب کی ولادت ہوئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے شروع میں کہا جاتا ہے کہ پانچ سال کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ جو ٹریڈ کا یا تجارت کا کام جو ہے وہ اس میں وہ شامل ہو گئے تھے تو اس طرح انہوں نے مارکٹ اور بزار کے جو معاملات ہیں اس کو بہت ہی ارلی عمر سے سمجھنا شروع کر دیا تھا لوگوں کے ساتھ ان کا جو ایک انٹریکشن تھا جو ریلیشنشپ تھی وہ بہت ارلی قائم ہو گئی تھی ہم اب آپ کو امام صاحب کے جو قبر ہے جہاں پہ اس سے باہر لے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک مسجد بھی ہے تقریبا مغرب کے ٹائم شروع ہونے والا ہے تو قصہ مختصر یہ کہ یہ امام صاحب کے شروع کے دنوں کی بات ہے اس کے بعد یہ ایک طرح سے خو ان میں ڈیولپ ہو گئی تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنے کی ان کے مسائل سمجھنے کی اور یہی بات بات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آپ کے جو پہلے استاد اگرامی تھے امام شعبی انہوں نے آپ سے آپ کو یہ کہا کہ تم میں ما شاء اللہ بہت ٹیلنٹ نظر آتا ہے بہت پوٹینشل ہے تمہیں چاہئے کہ تم مجالس الولماء میں جا کر بیٹھا کرو تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا علم حاصل کروں کیا اویلیبل ہے تو انہوں نے کہا کہ تم حدیث کا علم حاصل کر سکتے انہوں نے کہا وہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حدیث کے علم میں لوگ حدیث کی کو روایت کرتے ہیں اس کے جو علم الرجال ہے اس کے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اپنا ایک ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھلے انہوں نے کہا اس کے علاوہ تم تفسیر پڑھ سکتا تو تفسیر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے آیات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں سناتے ہیں سمجھاتے ہیں انہوں نے کہا اس کے علاوہ کیا بھلے بھلے ہیں انہوں نے کہا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے جس کو کہتے ہیں فق تو انہوں نے کہا یہ فق کیا ہوتی ہے تو بتایا کہ امام شعبی نے انہوں نے بتایا کہ فق یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ایک رشتہ قائم کرتے ہیں ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور پھر ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نکالتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں تو امام شاہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا مطلب ہے ان کی جو ذہن کی ایک طرح سے ٹریننگ تھی شروع سے وہ اس قسم کی تھی جیسے میں نے کہا ہرلی لائف سے تو اس وجہ سے ان کا رجحان اس طرف ہوا اور انہوں نے ایک فقی کی حیثیت سے اپنا سفر شروع کیا امام شاہ بی کے ہی کہنے پر حماد ابن سلیمان نامی ایک شخص جو کہ بغداد میں بہت مشہور فقہ کے استاد تھے آپ نے ان کی شاگرد اختیار کی اور کئی برس ان کے ساتھ اس علم کو حاصل کی ایک ہی استاد تھے ان کے بہت عرصے تک اس کے بعد انہی کی انتخال کے بعد اسی سیٹ پر غالباً اگر یہی جگہ اس وقت تھی تو اسی جگہ پہ ان کا وہ جو ایک طرح سے مدرسہ تھا اسکول تھا وہ قائم ہوا جو اب دنیا کی سب سے بڑی تعداد جو مسلمانوں کی ہے کسی مذہب کو فالو کرتی ہے وہ امام بھانیفہ کے مذہب کو فالو کرتی ہے اور وہ چاروں طرف دنیا میں پھیلا باتا ہے وہ اسی جگہ سے بیٹھ کے وہ تعلیم دیا کرتے تھے ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے اہم شاگردوں میں سے ہیں وہ اسی مقام سے کچھ قریب ایک تنور پر ملازم تھے ان بہت چھوٹی عمر میں ان کی والدہ نے لاکے فیننشل کنسٹرینس کی وجہ سے انہیں لاکے اس کام پر لگا دیا تھا بہت چھوٹی عمر میں اس کے بعد جب انہوں نے امام صاحب کے جو حلقے کا سنا تو یہاں پہ آکے بیٹھنے لگے اور یہاں پہ آکے جب بیٹھنے لگے تو وہ جلدی اٹھ کے چلے جاتے تھے تو امام صاحب نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ دراصل میں یہ فلا جگہ پر کام کرتا ہوں اور کیونکہ یہ ہماری ایک فیننشل ضرورت ہے اس وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے تو امام صاحب نے ان کی والدہ سے کہا کہ جتنے پیسے کماتا ہے اتنے پیسے میں دے دیا کروں گا اور تم اسے میری مجالس میں آنے دو وہ ٹیلنٹ انڈو نے دیکھ لیا تھا امام یوسف میں تو اس کے بعد ان کے اہم شاگرد کی احسیت سے وہ سامنے آتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں فقہ حنفیہ کی تو فقہ حنفیہ کے اندر صرف امام حنیفہ کی رولنگز نہیں بلکہ امام یوسف اور پھر محمد الشیبانی امام محمد جن کو کہا جاتا ہے ان کی رولنگز ان تین اماموں کا بہت کانٹریبیوشن ہے اس فقہ میں برظاہر ہے کہ ان کے کیونکہ امام اور ان کے اس فقہ کو اس اسکول کو شروع کرنے والے امام حنیفہ تھے اس لیے اسی عظیم شخص کے نام پہ اس اسکول کا نام حنفی اسکول ہے موسیقی موسیقی